آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے ہم اپنے لیپٹاپ میں پلے سٹور کو انسٹال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے آپ نے دوستو نیٹ پہ کیا سرچ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو میں دکھانے والا ہوں دوستو آپ نے لکھنا ہے سمارٹ ایس ایم ای آر ٹی سمارٹ جی اے جی اے دو بار لکھنا ہے جی اے جی اے آپ نے یہ سرچ کر لینا ہے گوگل پہ تو دوستو یوں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ بینڈو ٹین ایٹ اور بینڈو سیون سبی کے لیے ہے مطلب آپ پلے سٹور کو آپ چاہے لیپٹاپ میں انسٹال کریں چاہے آپ اپنے پی سی میں انسٹال کریں آپ کوئی بھی گیم کوئی بھی ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر یہ والا آپ طریقہ یوز کرتے ہیں یہ سب سے آپ کو میں لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ اس میں بینڈو سیون ٹین اور جو ایٹ بینڈو ہے سبی میں یہ ورک کرے گا آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے فرسٹ والے لنک پہ کلک کرنا ہے فرسٹ والے لنک پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لینا ہے فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا یہ download ہونا start ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ three dots پہ جا کے download پہ click کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا download ہو رہا ہے اس کو آپ نے download کر لینا ہے میں نے already download کر دیا اس کے بعد آپ نے show in folder پہ click کرنا ہے جہاں پہ بھی یہ software download ہو چکا ہے اس software پہ جا کر آپ نے رائیڈ click کرنا ہے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو آپ نے yes پہ click کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے i agree پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد install پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دوستو بیٹ کر لینا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے installation جو process ہونے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے میں آپ کے دو منٹ اور لوں گا میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ کیسے اس میں A to Z آپ نے register کرنا ہے جیسے آپ کا install ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے finish پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی percentage دکھا دے رہی ہے یہ آپ کا جو play store کا جو interface ہے mobile کا interface دکھ رہا ہے آپ کو یہ آپ کا play store install ہونے والا یہ لگ بگ دوستو mobile ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو ماوس کے ساتھ آپ کے mobile جیسے function دکھ رہے ہیں اس میں ہم نے play store میں جانا ہے ہم play store میں جا چکے ہیں یہ بالکل آپ کا mobile ہی ہے دوستو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کرنا کیسے صرف existing پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنے email id ڈال لینی ہے email id ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دوستو password ڈال لینا ہے اس کے بعد ok پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے ایسا interface آنے والا ہے آپ نے یہاں پہ پھر سے یہاں پہ آپ کو یہ جو sign دکھ رہا ہے اس پہ کلک کر لینا ہے تو آپ کا جو play store وہ install ہو چکا ہے آپ بالکل یہ mobile کی طرح ہے سارا کچھ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں my apps ہے notification ہے آپ کے mobile ہی ہے اسے سمجھ لیجئے یہ پورا وہ پورا mobile کی طرح ہے اس کو چلانا دوستو اتنا آسان ہے باقی جو features ہوتے ہیں اس میں بالکل easy way میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جیسے مان لیجئے جو بھی آپ download کرنا چاہتے ہیں وہ search کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد simple آپ install پہ کلک کریں گے accept پہ کلک کریں گے جیسے mobile پہ کرتے تھے ویسے آپ کا یہ download ہونا start ہو چکا ہے یہاں پہ دوستو یہ تھوڑے سے time کے بعد download ہو جائے گا آپ اس کو download دوستو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو setting پہ click کر کے آپ اس کا جو screen کا size ہے وہ بڑا بھی کر سکتے ہیں فیلال کے لیے میں mobile تک ہی رکھوں گا کیونکہ اگر میں اس کو change کروں گا تو یہ میری recording ہے وہ بند ہو جائے گی اب میں اس کو open کر دیتا ہوں دیکھیں بالکل duty وہ آپ کا یہ جیسے mobile میں کام کرتا ہے ویسے ہی کام کرے گا اسی طرح سے دوستو آپ کسی بھی app کو download کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں اپنے چینل کو سرچ کر رہا ہوں سیکھتے رہو چینل کو دیکھئے یہاں پہ playlist میں چلا جاتا ہوں آپ کسی ویڈیو کو play کر لیتے ہیں تو آپ دوستو ایسے ہی کسی ویڈیو کو یہاں سے باچ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ phone میں download کرتے ہیں ویسے کر بھی سکتے ہیں تو یہ سارا سسٹم اس میں ہے دوستو I hope دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو please like اور share کر دیں اور دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے